صبح سات بجے سے لیے تک آر بجے تک مندرسہ بڑھتا ہے چار بجے سے لیے تک آٹھ نو بجے تک بیج کر آپ کو کتنے روپے روزانہ کی مل جاتے ہیں ڈیر سو روپے دو سو بڑھک کم نہیں ہے مجبوری ہے کیا کنا آپ اپنی چیز کھانے میں اپنے جو بچوں کی ٹوفیاں ہوتی ہیں ان میں خرج کر دیتے ہیں نہیں اٹھا لاتا ہے اٹھا لاتا ہے اچھا ڈیر دو سو روپے دو سو امید تمام احباب خیریت سے ہوں گے کل میں نے رات میں فیس بک کے اوپر ایک تصویر اپلوڈ کی تھی یہ ہمارے ننے حافظ صاحب کی جو کہ یہ جناب علی یہ رول سمو سے ایک گلی کے اندر بیٹھ کے فروخت کر رہے تھے اور یقین کیجئے کہ میں نے یہ پوسٹ اس نیت سے نہیں کی تھی کہ لوگوں کا یہ توجہ ہوگی کہ جناب ہم نے ننے حافظ صاحب کے ساتھ تعاون کرنا ہے ان کی مدد کرنی ہے اور لوگ مستقل مجھے وارس اپ کی اوپر بھی اور فیس بک کی اوپر بھی حافظ صاحب کی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہم نے اس ننے حافظ صاحب کی ہلپ کرنی ہے جو کہ واقعیتاً ایک بہت ہی مستحق بچہ لیکن خوددار بچہ خوددار ماں باپ کی خوددار چاچا کی خوددار اولاد تو اس بچے نے وہاں پر مجھے رول سمو سے بیچے اور میں نے صرف اس نیت سے وہ پوسٹ چڑھا دی کہ جناب آپ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کریں اس طرح سے کہ بلا ضرورت بھی چیزوں کو خرید لیا کریں تاکہ ایسے بچوں کے ساتھ تعاون ہو لیکن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے وارس اپ پہ بھی فیس بک کے اوپر بھی اور وہ پوسٹ جنابِ آلی میرے یعنی پیچ سے نہیں بلکہ میری آئیڈی سے بھی اتنی زیادہ ہٹ ہو گئی اور لوگ اس بچے کے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگے حالانکہ سچی بات ہے میں اس بچے کو نہیں جانتا تھا یہ تو گلی کے اندر بیٹھ کے سموسہ رول پھروخت کر رہا تھا وہاں ہو یہ مجھ کو ملا اس کے بعد چونکہ لوگوں کا انٹرس میں نے دیکھا اور میں آپ سب کو جناب سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنی جرت اتنی یعنی اپنے بھائیوں سے محبت اتنی غیرت کہ آپ نے جناب کہا کہ مجھے اس بچے سے ملنا ہے مجھے ہمیں ان بچوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو جناب یقیناً آپ لوگ سلام کے حقدار ہیں تو آج میرے ساتھ یہ ننے حافظ صاحب موجود ہیں جنہیں میں بڑی مشکل سے کھوج کے نکالا ہے یقین کیجئے صبح سے میں اس بچے کے کھوج میں لگا ہوا تھا کہ یہ بچہ مجھے کس طرح سے ملے اور میں آپ آپ کے سامنے اس کو پیش کر دوں چونکہ لوگ مجھ سے میرا واتس اپ میرا کانٹیک نمبر مانگ رہے تھے میرا اکاؤنٹ نمبر مانگ رہے تھے تو میں اپنے اکاؤنٹ کے اندر یہ پیمنٹ ٹرانسفر نہیں کرا سکتا چونکہ آپ نے بچے کی مدد کرنی ہے لہذا بچے کو میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں ان کے والد صاحب سے بھی میں مل چکا ہوں اور ان کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو بچے سے ہم انٹرویو لے لیتے ہیں بچے آپ کو تمام تفصیلات بتائے گا السلام علیکم ورحمت وعلیکم سلام حافظ صاحب نام کیا آپ کا منیب الرحمن اچھا ماشاءاللہ حافظ منیب الرحمن صاحب یہ ماشاءاللہ آپ روزانہ رول سمو سے بیشتے ہیں تو ابھی بھی یہ حافظ صاحب مدرسے میں تھے اور آج ان کا اگزیم تھا مدرسے کے اندر اور میں نے جہاں سے معلومات لی تو مجھے پتہ چلا کہ جناب مدرسے میں ہیں ان کے والد صاحب سے بھی آگا ہی لی ان کے والد صاحب سے اجازت لی اس کے بعد اس بچے کو لے کے میں اپنے دفتر اپنے کلینک اپنے مطب پر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پوری بات بیان کر سکے اور جو لوگ اس بچے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو اپنی پوری لوکیشن دے گا اپنا پورا ایڈرس اپنے والد کی ایڈرس تو آپ داریک اس بچے سے رابطہ کیجئے تو ہاں سب کیا روٹین ہے آپ کا کیا کرتے ہیں آپ جی آپ کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک صبح سات بجے سے چار بجے تک مندرسہ بڑھتے ہیں اور چار بجے سے آٹھ نو بجے تک رول بیچتے ہیں اچھا ما شاء اللہ تو یعنی آپ پڑھ بھی رہے ہیں مدرسے میں حفظ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ رول ساموسہ بھی بیچتے ہیں جی آپ سب کتنے عرصے سے رول ساموسہ بیچ رہے ہیں میرے چار پان مہینے ہو گیا اچھا اتنی اسی عمر کے اندر ما شاء اللہ آپ اتنی خودتاری کے ساتھ کہ جناب آپ پڑھ بھی رہے ہیں اپنی تعلیم بھی حفظ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ رول ساموسے بھی بیچتے ہیں تو ان رول ساموسوں کو بیچ کر آپ کو کتنے روپے روزانہ کے مل جاتے ہیں ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے فقط ڈیڑھ دو سو روپے یہ آپ سب ڈیڑھ دو سو روپے تو بہت کم نہیں ہے مجبوری ہے کیا کریں اللہ اکبر سن رہے ہیں آپ یہ بچہ کہتا ہے کہ مجبوری ہے کیا کریں ان حالات کے اندر یہ بچہ یہ کام کر رہا ہے تو ڈیڑھ دو سو روپے کیلئے یقین کریں ڈیڑھ دو سو روپے تو آج کوئی اہمیت نہیں رکھتے تو آبی صاحب یہ ڈیڑھ دو سو روپے آپ اپنی چیز کھانے میں اپنے جو بچوں کی ٹوفیاں ہوتی ہیں ان میں خرش کر دیتے ہیں نہیں اٹھا لاتا ہے اٹھا لاتا ہے اچھا ڈیڑھ دو سو روپے کا اٹھا لاتے ہو اچھا تو والد صاحب کیا کرتے ہیں وہ کیلے بیشتے ہیں اچھا تو والد صاحب روزانہ کیلے کا ٹھیلہ لگاتے ہیں جی کہاں پہ لگاتے ہیں منارس بھی اچھا تو آپ بتا رہے تھے کہ والد صاحب کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے جی والد صاحب کا طبیعت بھی خراب ہے نہیں تو طبیعت خرابی کے باوجود وہ روزانہ ماشاءاللہ کیلہ کا ٹھیلہ لگاتے ہیں کب لگاتے ہیں کب نہیں لگاتے ہیں کبھی لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے تو والد صاحب بھی کیلے یعنی کیلہ بیج کے پیسہ کمارے ہیں سات سو روپے پانچ سو روپے کمارے ہیں اچھا تو باقی آپ جو ہے وہ یہ رول سماؤت سب ایچ کے روزانہ کے ڈیڑھ دو سو روپے آپ کما کلا دے جی اچھا تو حافظ اب آپ جو ہے وہ ابھی اتنے چاہنے والے آپ کے جو آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ ان کو اپنا موبائل نمبر یعنی آپ کے والد صاحب کا موبائل نمبر یا آپ کے گھر کا ایڈرس یہ آپ دے دیجئے تاکہ لوگ آپ تک جو آپ کے چاہنے والے ہیں جن کے دل میں جذبہ ہے کہ اتنا ننہ سا حافظ جو ہے وہ جنب مدرسہ بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں محنت بھی کر رہا ہے تو یہ آپ کے جذبے کو بہت پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا والے صاحب کا موبائل نمبر یاد ہے آپ کو جی اچھا تو والے صاحب کا موبائل نمبر اور اپنے گھر کا ایڈرس جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتائیے 0342-957-286 میں رہتا ہوں پاپوش پہ نورانی مجد پہ وزی روٹل کے پاس آنچھا جی دیکھیں آپ نے ان کے والے صاحب کا آپ کو نمبر بھی مل چکا ہے اور ان کے والے صاحب والے صاحب کا نام کیا ہے انیتو رحمان ان کے والے صاحب کا نام ہے ان کا موبائل نمبر بھی آپ کو مل چکا ہے بچے نے ایڈرس بھی بتا دیا آپ کو کہ جناب ایڈرس ان کا ہے اشرف نگر پاپوش نگر نازمباد سی فور سیکس ٹو نز نورانی مجد اور ان سے آپ اب ڈائریکلی رابطہ کر سکتے ہیں اور میں بیچ کے اندر سے بلکل سائیڈ میں ہو جاتا ہوں چونکہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ میں تھے اور آپ لوگ پریشان تھے بے چین تھے کہ اس بچے کا ایڈرس مل جائے اچھا آپ سب جاتے جاتے لوگوں کو کوئی اچھی سی اپنی آواز کے اندر کہ آپ مدرسل میں کیا پڑھ رہے ہیں تو لوگ بھی تو جانا چاہتے ہیں کوئی قرارت تو سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الزحاة والزحاة والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة قیر لک من الاولا ولسوف يرضا ولسوف يعطیك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآغا ووجدك ظلا فعدا ووجدك عائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقهر واما السائل فنا تنہر واما بنعمت ربك پحدث ماشاءاللہ جی اگرچہ آپ صاحب تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے چونکہ لازمی سی بات ہے کیمرے کے سامنے یہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور یہ حالیں کو تیار بلکل نہیں تھے اور انہوں نے مجھ سے جناب جب میرے پاس آئے اپنے والد صاحب کے ساتھ تو سیدھا مجھ سے انہوں نے شکوا کیا کہ آپ نے میری تصویر فیس بک کے اوپر کیوں چڑھایا میں نے کہا بھئی اس میں آپ ناراض کی ہو رہے ہیں اس سے تو آپ کی جو ہے وہ اور پبلیسٹی ہو گئی اور پوری دنیا میں آپ مشہور و معروف ہو گئے تو آپ سب آپ کے گھرلو جو حالات ہیں وہ اس وقت کیسے ہیں شکر الحمدللہ ماشاءاللہ جب اس سے میری بات ہو رہی تھی اور میں نے اس سے پوچھا گھرلو حالات کیسے ہیں تو اس کے یہی موہ سے جملے نکلے شکر الحمدللہ تو اس پر میں بڑا خوش ہوا کہ اس بچے کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی خود غرضی ہے ان کے گھرلو حالات میں خود دیکھ کر آیا ہوں ان کے والد صاحب سے ملا ہے بلیف کیجئے جب آپ ان کے گھر کے لیے سفر تیہ کریں گے تو وہ سب کچھ راستے کے اندر ہی گھرلو حالات آپ کو واضح ہو جائیں گے ان کے والد صاحب بھی بیمار ہیں اور بیماری کے باوجود جب ان کی صحت اجازت دیتی ہے تو وہ جناب کیلے کا ٹھیلہ لگاتے ہیں اور حافظ صاحب جو ہے جناب آلیے رول سموں سے بیچ کر اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کے گھر میں جو میں نے معلومات کی ہے مقروض بھی ہیں قرضے کے بوشتلے دبیوے بھی ہیں گھرلو حالات بالکل اچھے نہیں ہیں تو آپ تمام احباب جو بچے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ یقیناً اپنا تعاون اس بچے کے ساتھ ضرور کیجئے نمبر بھی آپ کے پاس آ چکا ہے والد صاحب کا نام بھی آپ کے پاس آ چکا ہے ایڈرز بھی آپ کے پاس آ چکا ہے اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیرتہ فرمائے جزاک اللہ خیر